اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں پیمی چکن ہاس ٹائم وائٹ ساوس چلنے شروع کرتے ہیں یہاں پیکج انسٹرکشن فالو کر کے میں نے 1 پانڈ سپگیٹی چڑھا دی ہے مگر اس کو میں 3 منٹس کم پکاؤں گی تو اس میں گنجائی شو ساوس کے ساتھ بھی پکنے کی اور انڈ میں سٹکی نہیں ہوں سپگیٹی کو میں نے سٹرین کر لیا اسی پوٹ میں میں ڈال جوں 2 ٹیبل سپون برر اور 2 ٹیبل سپون اویل بٹر اور اویل بہت اچھا ہوتا ہے ایک ساتھ یوز کرنے کے لیے سپیشلی فرائنگ کے لیے اور ابھی اس میں چکن بھونا جائے گا تو یہ ہائی فلیم پہ جلے گا بھی نہیں اور فلیور بھی انہینس کرے گا یہاں میں نے 1.5 کھانڈ چکن بل میں سٹائز ڈالی ہے اسی میں جا رہا ہے 2 ٹی سپون گارلک پیسٹ اور 1 چکن کیوب جس کو میں بریک اپ کر کے ڈال رہا ہوں اچھی طرح پورے میں مکس ہو جائے ساتھ ہی ساتھ اس میں جا رہا ہے 2 ٹی سپون بلیک پیپر اور 2 ٹی سپون سالٹ بعد میں ٹیسٹ کر کے اس کو میں اجز بھی کر لوں گی تو جب یہ بھی میں کم ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو میں ہائی فلیم پہ رکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببل آگے اس کو میں ڈھاکن بھی 4-5 منٹس کے لیے تو چکن میں سے جو اور پانی ہے نکل جائے یہ اچھی طرح کک ہونا شروع جائے چکن یہاں 75% گل چکا ہے اس کو میں ہائی فلیم پہ بھونوں گی اور اس کا پانی سکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی پانی کم ہو گیا اور چکن میں براؤننگ ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی بھی اس میں تھوڑی سی براؤننگ باقی ہے ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل فلی کلیر نہیں ہے اور سیزننگز چکن پہ نہیں آئی ہے اب یہاں بلکل چکن کا اوئل جو فرائی کر رہے تھے کلیر ہے اور بیوٹیفلی براؤن کلرنگ آگئی ہے چکن پہ ابھی اسی میں میں ڈالوں گی میدہ آپ آل پرپس ڈال سکتے ہیں یا ہول ویڈ فلاور یا میں نے ہول فیڈ فلاور ڈالا ہے اس کو فوراں ہی اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو میں ایک سے دو منٹ اچھی طرح بھونوں گی تو اس میں آٹے کا کچھا پن بھی نکل جائے اور جب ویکوٹ ڈالیں تو لمپس نہیں ہوں میں ہائی فلیم پہ بھون رہی ہوں اور جو بٹر ڈالا تھا اوئل کے ساتھ وہ بہت ہیلپ کر رہا ہے اور اس کو میں ہائی فلیم پہ بھون سکتی ہوں اگر صرف بٹر ہوتا تو جلنے کے چینسز زیادہ ہوتے اب اسی میں میں ڈالوں گی ون کپ ملک اب میں اس کو فوراں مکس کرنا شروع کروں گی اور کنٹینیوسلی مکس کرتی رہوں گی اور آپ دیکھیں یہ کتی جلدی اس کی تکنس ہو جاتی ہے یہ سوس کی طرح لگنے لگتا ہے اب اسی میں میں ڈالوں گی ون این ایف کپ پانی تو یہ تھوڑا سا گاڑا پن اس کا کم ہو جائے اور جو اس میں آٹا ڈالا ہے وہ بھی صحیح اچھی طرح سے پک جائے ایک دو عبال کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پھر سے تک ہونا شروع گیا اور یہ ایزلی ایجسٹ ہو جائے گا ملک ڈالنے سے اب میں اس میں ڈال لیوں سیزننگ ہمیں نے اٹالین سیزننگ ڈالی ہے اور ون ٹی سپون گارلک پاورر ہاف ٹی سپون انین پاورر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا وائٹ سوز بنے اب اسی میں میں ڈال رہی ہوں سپیگیڈی اور اب اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی تو ایوری سٹرینڈ اس کا کوٹ ہو جائے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کریمی لگ رہے مگر جیسے میں آپ کو بتایا تھا میں نے 3 منٹس ارلیر نکال لیا تھا سپیگیڈی کو تو اب دیکھوں گے سوس کی کنسسٹنسی کیا ہے اور یہ کافی گاڑا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی پانی یا ہیف پانی ہیف دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں سمر ہونے دوں گی about 2-3 منٹس میرام سے 4-6 لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا پاسٹر ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی لگ رہے اور یہ بیسٹ ہے کہ آپ اس کو ہارٹ سرف کریں یہاں میں نے اس کی پلیٹنگ کر دی ہے اور اس کو میں گارنش کر رہی ہوں پارسلی کے ساتھ اس کے ساتھ سائٹ میں میں گریڈٹ پارمیجان چیز رکھوں گی آپ شرلٹ چیز بھی رکھ سکتے ہیں جس کو پسند ہے چیز کے ساتھ وہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں کہ چکن میں اچھا گولڈن سف کلر آئے وائے سپیگیٹی بھی فولی کوٹڈ ہے اور ایک ایک سٹرینڈ جس کے الگ ہیں چپ کی بھی نہیں ہے اور بہت ہی مزیدار بنی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ